کٹنی کے بڑھوارہ علاقے میں رہنے والے تقریباً نو گاؤں کے آدیواسی سرکاری نیم قائدوں کا شکار ہو رہے ہیں مکہ مالگ تک پہنچنے والی سڑک پر ریلوے لائن کا کام شروع کر دیا گیا ہے جس کو لے کر گرامیوروں کو اسو بیدھا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راستہ بند ہونے کے چلتے ناراض گرامیوروں نے جلد ویکلپی ویستہ کی مانگ کو لے کر پردرشن کی چیتاب نیج دی ہے بڑھوارہ ویکاس کھنڈ کے تھوٹیا سلائیہ گاؤں کی لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے دراصل تھوٹیا سے سلائیہ مکہ مالگ تک پہنچنے والی سڑک پر ریلوے لائن کا کام شروع کر دیا گیا ہے جس میں مکہ مالگ تک پہنچنے کا راستہ بند ہو گیا ہے اب گرامیوروں کو سلائیہ مکہ مالگ تک پہنچنے کیلئے دو کلومیٹر کی جگہ دس کلومیٹر کا راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے اسٹھائی لوگوں کے مطابق تھوٹیا کے علاوہ امرہ ڈانڈ، کوڑو، کچھاری، جھانپی، کاری، براہ اور دھیرپل گاؤں کا بھی راستہ بند ہو جانے کے کارن پرابہ بھی تھوئے ہیں قائدے سے ریلوے کو سڑک بند کرنے کے پہلے یا تو وہاں ریلوے فاٹک کا انتجام کرنا چاہیے تھا یا پھر پولیا کا نرمار کرنا تھا تاکہ گرامیوروں کو آبا گوان میں اسویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے بچے جان جوکیوں میں ڈال کر اسکول جانے کو مجبور ہے لوگوں کے مطابق اب یہ علاقہ ملہ بھوت سویدھاؤں سے بھی ونچت ہو گیا ہے نہ تو اس علاقے میں ایمبولیس آپ آتی ہے اور نہ ہی آپ آت سویدھا پہنچ سکتی ہے مارٹ کی ہے تو ہمارے دکھیں گاؤں کا آبا گوان میں عبرود ہو چکا ہے بڑوارہ کوئی ایمبولیس، کوئی جاڑی آ سکتے لوگ باغ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی سادھا نہیں دس کلیومیٹر کو مکھ پہنچ مار کی جانا پڑتا ہے پہلی راستہ ہو اس کی بات سے ریل ریوانٹ کیا جائے یہاں سے نکلنے کے لیے نہ ہی تو ہم کو بریج بنا کے دیا جائے نہ ہی تو ہم سب لوگ یہاں پہ لائن پہ سو جائیں گے دھر نہ دھریں گے یوں کہ ہم کو بہت پرابلم ہوتی برشات میں بھی پرابلم ہوتی یہ روڈ چاہیے یہاں سے گرامینوں کا کہنا ہے کہ حالات اتنے بہتر ہیں کہ لوگ بیمار ہونے کے بعد اسپطال تک پہنچنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں لیکن پرشاسن سے انہیں کسی طرح کی مدد نہیں مل رہی ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ انہوں نے اس تھانی پرشاسن سے لے کر ریلوے کے مہا پرابندھک تک اپنی پریشانی سنائی ہے لیکن آج تک انہیں کسی پرکار کی مدد حاصل نہیں ہوئی ہے حالات ایسے بہتر ہیں کہ لوگوں سے لے کر اسکولی بچے روز جان جوکھی میں ڈال کر ریلوے لائن کروس کرتے ہیں جس کے چلتے کسی بھی دن بڑا حادثہ ہونے کا اندیشہ بانا رہتا ہے وہیں اس تھانی لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کہ اگر جلد ہی انہیں راحت نہیں پہنچائی گئی یا پھر ویکلپک مارگ نہیں دیا گیا تو یہ لوگ ریل کی پٹریوں پر بیٹھ کر دھرنا پردشن کرنے کو مجبور ہو جائیں گے وہیں بڑوارا کانگریس بیدھائک ویجیر آگوین سنگھ بڑوارا تحصیل دار بھی ویکلپک راستہ نکالنے کی بات کہہ رہے ہیں میں بچے لائنٹ کر رہا سکر کے اور سکول جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں میں بھی ڈی آر ایم صاحب کو بلاس پور چٹھی لکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بیٹیلپک راستہ نکالا جس سے اسے کناوں کے آبیباسی یا بچوں کو آسو بیدھانا ہو اور ان کا آواغبن چالو ہو جائے بیبستر روح سے جس سے مطلب لوگ خوش ہو جائیں کہ چلو یہ ہونا چاہیے مجھے ماموز آ رہا ہے میں نے پڑھواری کو بھیجر بھیل موقع چلو یہ اور دسکار جو ارے پیٹل سے کلابک رانے سے پریانس کا پہلے اور مجھ سے بہت سمان شہر آ رہا ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لئے ضروری ہے ہر عام اور خاص سے چڑے مسلے ہر مسلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ تخلیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیوز